اسلام علیکم موید پیزادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے افغانستان میں صورتحال بہت ہی تیزی سے بدل رہی ہے امریکی فورسز کے ویلٹرول کے بعد اور ایک عام خدشے کا اب اظہار کیا جا رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کابل پہ بہت جلدی قابض ہو سکتے ہیں ملیٹریلی اسے اوکیوپائے کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی ایوولونگ فاسٹ ڈیویلپنگ سیچویشن ہے جس کے بارے میں حتمی طور پر اس وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن اب تک کی جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے یہ اب تک کی جو سیچویشن ہے اسے ایسیس ہم کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس کومنٹ کے اندر اب سے چند ہفتے پہلے تاکہ میں آٹھ یا نو ہفتے پہلے پاکستان کے فورن آفیس نے ایک بہت کئی گھنٹے کی آف تریکارڈ ڈیٹیلڈ بریفنگ کی پاکستان کی پارلیمنٹریانز کے لیے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی حکمان جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این پی پی اے این پی اور بہت سے اور محسن دعویڈ بھی اس میں تھے تو بہت سے فیکشنز کے لیے وہاں پہ چند سیلیکٹ ٹیلیویزن انکر پرسنز ایڈیٹرز کو بڑھایا گیا جس میں میں بھی موجود تھا اور یہ کئی گھنٹے کی جو بریفنگ تھی اس میں پاکستان فورن آفیس نے جس کے کی پرسن جس نے کی اس کا نام میں نہیں لے سکتا بکوز چونکہ ہمیں سٹریکلی مانا کیا گیا تھا بہت ہی ہائی لیبل آفیشل نے خود یہ بریفنگ کی اور انہوں نے میں یہ بتایا کہ پاکستان فورن آفیس کی پولیٹیکل اسیسمنٹ بھی ہے ہماری انفلیشن بھی ہے اور ہماری انٹیلیجنس اسیسمنٹ بھی ہے کہ امریکی افواج جو ہیں ان کا کہنے کو تو سکیجول ہے کہ وہ گیرہ ستمبر کو جیسے ناکہ پریزنٹ بائیڈن نے کہا تھا مارچ اپریل میں کہ گیرہ ستمبر کو اپنا انخلہ افغانستان سے مکمل کریں گے لیکن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے ہماری انڈسیننگ یہ ہے کہ وہ چار جولائی تک اپنا جو میجر انخلہ ہے بائی ان لارج اپنا انخلہ جو ہے وہاں سے مکمل کر لیں گے پاکستان فوران آفیس کی اس بریفنگ کو ظاہرے آٹھ ہفتے سے زیادہ گزر چکے ہیں اور ان آٹھ ہفتوں میں میں نے دیکھا آپ سب نے دیکھا کہ جو سیچویشن ہے گراؤن پہ اس نے بہت ہی تیزی سے وہ سیچویشن جو ہے وہ آگے بھڑی ہے اور افغانستان سے امریکی افواج نے بائی ان لارج اپنا انخلہ مکمل کر لیا ہے چند دن پہلے بیگرم ائر بیس اور جو ملٹری بیسز ہیں انہیں امریکہ نے خالی کر دیا ہے اب سے چند سال پہلے ایک عام تاثر یہ تھا کہ امریکہ نے بلینز او ڈالرز لگائے ہیں ان ملٹری بیسز کو بنانے میں انہیں ایکسپینڈ کرنے میں بہت زبردست انڈرگراؤنڈ فسیلٹیز ڈیولپ کی تھیں امریکہ انہیں کبھی خالی نہیں کرے گا اور انہیں یوز کرے گا ایس ای مونٹرنگ پرزشن فور سینٹرل ایشیا افغانستان چین پاکستان لیکن امریکہ نے ان بیسز کو خالی کر دیا ہے جب فورن آفس نے بریفنگ کی اب سے آٹھ ہفتے پہلے اس وقت بھی فورن آفس نے ہمیں اسیسپینٹ کی دی کہ صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے چونتیس میں سے ایک تہائی صوبوں پہ تو طالبان کو مکمل مکمل کنٹرول ہے ایک تہائی صوبے ایسے ہیں انہیں پندرہ صوبوں پہ اس وقت بھی کنٹرول تھا میڈیا میں ابھی بھی آپ فکر دیکھتے ہیں 15 out of 34 لیکن اس وقت بھی آٹھ ہفتے پہلے بھی جو ہمیں اسیسپینٹ تھی کہ بھی پندرہ صوبوں پہ افغان طالبان کو بائی ان لارج مکمل کنٹرول ہے اور کمز کا مزید چودہ پندرہ صوبے ایسے ہیں جس میں جو کابل حکومت ہے اس کی جو آثارٹی ہے اس کی جو پسیشن ہے ملیٹریری وہ کنٹیسٹڈ ہے اسی طرح جو میجر ہائی ویز موٹر ویز کنیکٹنگ لنک روڈز ہیں ان پہ بھی طالبان جو ہیں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد سے ظاہر ہے اس سیچویشن نے بہت تیزی سے ڈیویلپ کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں نورث میں بھی جہاں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا وہاں پر بھی وہ جو افغانستان کے شہر ہیں ٹاؤنز ہیں کسپیں ہیں ان پہ ملیٹریری دباؤ ڈالتے میں نظر آتے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں کسی جگہ کو لے لیتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن ایک مسلسل دباؤ جو ہے ان کا بھڑ رہا ہے اس میں ایک سٹریٹیجی یہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نورڈن الائنس کو نائنٹیز کی طرح یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ نورث میں ملیٹریلی سروائیف کریں اور جو طالبان پوزیشن کریں اپنے آپ کو تو نورڈن الائنس کے پاس کوئی سٹیجنگ گراؤنڈ نہ ہو کوئی سپیس نہ بچے سٹریٹیجک ان کو ریزسٹ کرنے کی ان کو فائٹ بیک کرنے کی تو یہ صورتحال جو ہے ہمارے سامنے تیزی سے ڈیولپ کر رہی ہے امریکہ کی افعاج کے جو ہیڈ ہے آسٹن ملر جنرل آسٹن ملر وہ تو بہت پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ افہانستان جو ہے وہ بہت جلدی ایک سیبل وار کی طرف چلا جائے گا امریکی اخوارات میں امریکن انٹیلیجنس کو کوٹ کرتے ہوئے کہ کابل جو حکومت ہے وہ چھے مہینے سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکے گی افغان طالبان کے آنسلوٹ کو ویڈسٹینڈ نہیں کر سکے گی اور افغان گارمنٹ جو ہے وہ کلائپس کر سکتی ہے سو اب امریکی اخوارات میں اس خطشے کا اظہار کیا رہا ہے کہ جتنی تیزی سے افغان نیشنل آرمی جو ہے وہ بدل نظر آتی ہے ڈی مورالائز ہو رہی ہے سرنڈر کرتے نظر آتی ہے کلائپس ہو رہی ہے اسے دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ کابل حکومت جو ہے وہ چھے مہینے سے پہلے جو ہے وہ کلائپس کر سکتی ہے چار جولائی کو میں نے جنرل تاریخ خان کا جو پاکستان میں بہت سینئر ملیٹری آفیسر رہے ہیں ایک زمانے میں he was being tip for being the military chief دوہزار تیرہ میں اور دوہزار آٹھ دوہزار دس کے درمیان میں پاکستان کی نورت میں جو فرنٹری کانسٹیبلری ہے ایف سی اسے انہوں نے ہیڈ کیا افغان طالبان سے ان کی مسلسل انہوں نے ان کی ایریاز کلینڈ کیے ان کو شکست دی باجوڑ کی بیٹل کے حوالے سے بہت مشہور ہیں جنرل تاریخ خان کا ایک پیس جس کا عنوان ہے پاکستان's continuing challenge افغان گارڈین نوٹ میں نے 4 جولائی کو جیویس آن لائن میں میں نے پابلش کیا ایز ان ایڈیٹر اور میں آپ کو ویریفائی کر سکتا ہوں کہ اب تک اندازن دس ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں گزشتہ چار پانچ دن میں انہوں نے اس پیس کو پڑھا ہے اور اس پہ بہت ہی جو سینئر موسٹ ملیٹری آفیسرز ہیں ایکس ملیٹری آفیسرز ہیں ڈپلومیٹس ہیں ایکس ایمباسیڈرز ہیں فورن ڈپلومیٹس ہیں بہت سا اکیڈیمکس ہیں ان سب کا اس پہ مجھے بہت سا ردعمل اور کومنٹ بھی مجھے ملا ہے بہت چی دسکشنز ہوئی ہیں اس حوالے سے بہت فیڈبیک ملا ہے جلد تاریخ خان کا جو یہ پیس ہے اس کا میں لنک یہاں دے دوں گا ویڈیو کے ساتھ آپ اس کو ضرور دیکھیں it's a very very provocative بہت important یہ پیس ہے اس کو پڑھنا جو ہے جو لوگ students interested ہیں seriously بہت ضروری ہے کہ آپ اس پیس کو پڑھیں it's a long piece لیکن اس کو پڑھیں گے تو آپ کو situation بہت سمجھ آئے گی چار یا پانچ میجر نکتے ہیں جلد تاریخ خان کے جو اس پیس میں پہلی پوائنٹ ہوں کا یہ ہے کہ امریکہ کو افوانستان میں افوان طالبان کے ہاتھوں ایک military defeat ہوئی ہے بیس سال امریکہ جو دنیا کی سب سے طاقتور military machine ہے اس نے افوان طالبان کو ناک آؤٹ کرنے ان کو military defeat کرنے کی شکست دینے کی تباہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ جو ریک اٹیک ملیشیا ہے اسے امریکہ شکست نہیں دے سکا اور امریکہ نے اب سے کوئی 8 ڈیٹ سال پہلے یہ پوئی assessment complete کر لی کہ افوان طالبان کو ناک آؤٹ military نہیں کیا رہا سکتا امریکہ کو ایک فوجی شکست ہوئی ہے اور جب کسی فریق کو فوجی شکست ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی کوئی اخلاقی حیثیت یا moral authority یا روب اس کا نہیں بچتا کہ امریکہ یہ کہے کہ ہم ادھر bases بنا کے تو یہ کر دیں گے فلانچیز کر دیں گے sanctions لگا دیں گے threats لگا دیں گے جب دوسرا فریق آپ کو military defeat دیتا ہے تو آپ کی کوئی بہت زیادہ options بچتی نہیں ہیں اور امریکنز کو اس کا اچھی طرح سے پتا ہے اور طالبان کو بھی اس کا اچھی طرح سے پتا ہے اور یہ وہ reality ہے جو اب ground reality کو حقیقتوں کو define کرتی ہے افغانستان کے اندر اس کی ground reality کو دوسروں کو point یہ ہے کہ جو agreement ہوا ہے دوہا میں February 2020 میں امریکی establishment کے درمیان اور افغان طالبان کے درمیان یہ agreement ہوا ہے یہ افغان حکومت اس کا فریق نہیں ہے افغان حکومت اس کا فریق نہیں بن سکی یہ ایک trilateral agreement نہیں ہوا بلکہ bilateral arrangement ہوا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ تھا امریکہ کا کہ امریکہ اپنے آپ کو ویتنام کی طرح کی وہ جو سائیگون مومن تھا اپریل 1975 کا جب امریکی افواج کو سائیگون سے دھوڑنا پڑا اور ان کے لوگ اور ان کے assets ان کے جو local supporters تھے وہ امریکی helicopters کے ساتھ لٹکے ہوئے سائیگون سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ جو images ہیں وہ امریکی جو soul ہے جو spirit ہے جو امریکی روح اور جو اس کی امریکہ کی جو ایک psychology ہے اس میں بہت گہرے بیٹھے ہیں جہاں سے گزشتہ پنتالیس برس سے وہ جو ویتنام کی شکست ہے اس کا جو قرب اس کا جو دکھ ہے اس کا جو خوف اور اس کا جو panic effect ہے وہ امریکن psychology بھی ہے اور امریکن establishment کی اس طفح کی کوشش تھی کہ وہ افغان طالبان سے ایک ایسا agreement کر لیں جس کے نتیجے میں وہ ویتنام spectر جو ہے جس کو سائیگون moment کہا جاتا ہے امریکن ہسٹری میں وہ دوبارہ نہ کھڑاؤ اور یہ چیز ہو رہی ہے کہ اس وقت افغان طالبان امریکن troops کے اوپر انہیں کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا وہ ان کو تمپلیٹ سیف پیسج دے رہے ہیں اور امریکنز جو ہیں وہ بھی اسے رسپیکٹ کر کے وہاں سے ویڈراغ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت total presence امریکنز اور پریڈش کی ان کے امبیسی کے باہر ان کے چند سو سپاہی ہیں اور اس وقت ٹرکی کی فورسز نے کابل کے انٹرناشنل ائرپورٹ کی حفاظت کی ذمہ داری لیوی ہے کچھ اس میں رول اس وقت ایران روشیا پاکستان سب اس میں رول پلے کر رہے ہیں چائنہ کا رول اس وقت بڑا سائلنٹ ہمیں نظر آتا ہے اب اس کے بعد جنرل تارک کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے ریاکشنز کیا ہوں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب امریکنز کا ویڈرول یہاں سے کمپلیٹ ہوتا ہے تو اگلے چند ہفتوں میں اس کا جو ریل ویکٹر ہے افغانستان کا وہ دوسری بڑی طاقت ہوگی چین جس کا اکنومک اس و رسوخ سی پیک اور بیلٹ روڈ انیشیٹیف کی فارم میں افغانستان میں اکسپین کرے گا پہلے ہی چینی جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ کئی قسم کی اکنومک سو یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں انفلنس جو ہیں یہ جڑتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے یہ انفلنس اکسپینڈ کرتا ہے تو امریکہ اور ہندوستان جو افغانستان سے سٹیٹیجکلی ڈسپیس ہو گئے ہیں جنہیں وہاں پر شکست ہو گئی ہے ہندوستان کو بھی امریکہ کے ساتھ شکست ہو گئی ہے تو یہ دونوں جو ہیں یہ اس پہ رییکٹ کریں گے انہیں اپنے آپ کو سٹیٹیجکلی اس خطے میں ری پوزیشن کرنا ہے اور ری پوزیشن کرنے کے لیے جو سب سے ریکس لنک ہے اٹیک کرنے کے لیے کائوس پروڈیوس کرنے کے لیے وہ پاکستان ہوگا جہاں پر سی پیک جو ہے وہ ایک بار پھر ایکسٹینڈ ٹیررزم کا یا اٹیک کا نشانہ بنے گا اور یہ اٹیک جو ہے آپ کو نورث میں بھی نظر آئے گا بلوچستان میں انسرجنٹس کو ہندوستان زیادہ سپورٹ کرتا نظر آئے لیکن جنرل تاریخ خان کا ایک انیلیسس یہ بھی ہے کہ اکٹوبر دو ہزار اکیس سے پہلے یہ ممکن ہے ایک انیلیسس ہے جو بڑا ایک فریٹننگ انیلیسس ہے اور اسے لوگوں نے بہت سیریس بھی لیا اب جب ان کا یہ انیلیسس سامنے آیا تو بہت سے لوگوں کا مجھے جیسے میں نے شروع کہا جس میں پاکستان کے دیپلومیٹس ہیں انٹرنیشنل دیپلومیٹس ہیں ایک ایک کم پانچ یا چھے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان نے ایک بر پھر اس چیز کی وضاحت کی اپنے موسکو کے آفسس سے جسے ریشیا کی ایجنسی تاس نے کبر کیا ہے اور اس میں نے یہ کہ ہمارا افغان شہروں کے اوپر اپنے آپ کو امپوز کرنے کا کابول اور ایجنسی پہ کوئی پلان جو ہمارا نہیں ہے دوسری پوزیشن یہ ہے گزشتہ میں سے ہندوستان کے میڈیا نے یہ ایڈمٹ کیا ہے پہلے روابط سپٹیمبر دوہزار بیس شنکر انہوں نے ایک ویڈیو لنک سے دوہا میں ہونے والا جو انٹرا افغان ڈائیلوگ تھا اس میں انہوں نے ویڈیو لنک سے بقائلہ پارٹسپیٹ کیا اور پھر ایک انڈین ڈیلیگیشن جو ہے اس نے بھی ان ٹاکس کے اندر جا پارٹسپیٹ کیا یہ تو سپٹیمبر دوہزار انشروس کیا اس کو انیکسیشن کی گئی وہاں پر افغان طالبان نے کسی قسم کا کوئی افیشل فارمل رد عمل جو ہے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے اپنی خاموشی رکھی ظاہر ہے وہ خاموشی اس چیز کی غماز ہے کہ افغان طالبان بھی ایسیس کر رہے تھے کہ بہت جلدی مستقبل میں انہیں ہندوستان کی پولیٹیکل لیورج کی فائننشل سپورٹ کی ان کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے کم از کم وہ چاہیں گے کہ ہندوستان اور اس کے آلائز ان کا راستہ نہ روکیں یہ بھی ایک امپورٹن پوائنٹ ہے اور اس کی طرح بہت سی ڈپلومیٹس وہ اشارہ کرتے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب افغان طالبان جو ہیں وہ وہ علیہ افغان طالبان نہیں رہے جو پہلے نظریاتی تھے بولا عمر کے اور اب افغان طالبان کو چونکہ بڑی مار پڑی ہے بڑی جدوجہد کرنی پڑی ہے تو اب یہ افغان طالبان بڑے سیانے ہو گئے ہیں اور یہ بڑے ایک پرگمیٹک ہو گئے ہیں یہ این ممکن ہے کہ افغان طالبان کو مغربی میڈیا نے ایک خاص قسم کے لینز سے دنیا کو دکھایا حقیقت یہ ہے کہ افغان طالبان ہمیشہ ہی کبھی بہت ایڈیلوجیکل نہیں تھے اور وہ کبھی بھی اس طرح سے پین اسلام مومن کا حصہ نہیں تھے نائن الیون کے بعد نائن الیون میں افغان طالبان کا کیا رول تھا یہ بڑا کانٹروورشل ہے ویسٹن میڈیا نے پوری دنیا کو یقین دلایا کہ سمحہ مولا عمر افغان طالبان جو نائن الیون کا جو ایک ٹیررزم ہے اس کا ایکٹیف پارٹ تھے اس کی کوئی کنونس ایبیڈنس جو ہے جتنی بھی دیکھی ہیں ویسٹن پبلیکیشن وہاں پر کوئی اس کی سیریس ایبیڈنس نہیں مل سکی کہ افغان طالبان نائن الیون کی دہشت گردی ہے اس میں ملوث تھے اسامہ بن لادن اور ان کے ایسٹس نے ضرور اس میں ایک رول پرے کیا لیکن اس میں افغان طالبان کا رول تھا یہ چیز کوئی حتمی طور پر اسٹیبلش نہیں ہو سکیے سو اب افغان طالبان جو ہیں ایک ڈپلمائٹک یو یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ملیٹریلی شہروں پر قبضہ نہیں کریں گے بلکہ وہ شہروں کو اس طرح سے ملیٹریلی پریس اپون کریں گے دباؤ ڈالیں گے تاکہ وہ ایک نوردن الائنس اور جو کابل رجیم ہے اس کے ساتھ اور یوں در حقیقت حکومت بھی لیں اور اپنا رول جو ہے نئے کانسٹیوشن میں وہاں پہ بڑھائیں پاکستان کی جو پوزشن ہے یہ وہ پوزشن ہے جیسے جنرل طارق خان نے اپنے اس پیس میں جس کا میں نے حوالہ دیا خاصہ کریسائز کیا کہ پاکستان جو ہے افغان طالبان کو لیکچر دے رہا ہے یعنی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور افغان طالبان جو ہے اس موقع پہ پاکستان کے لیکچر یا مورل ایگزورٹیشن کو نہیں سنیں گے لیکنی پاکستان کی پوزشن یہ ہے کہ افغان طالبان کو کابل پہ کسی بھی اپنا ایک سلوشن ایمپوز نہیں کرنا چاہیے بکہ اگر ایک طالبان اپنا ملٹری سلوشن ایکسرسائز کریں گے ایمپوز کریں گے کابل کے اوپر تو پھر افغان ایمیٹیبلی ایک سبل وار کی طرف ڈسین کر جائے گا پاکستان کو کنسرن یہ ہے کہ اگر افغان سبل وار کی سیچیوشن ہوتی ہے نے جو ایکسٹینڈ ٹرائکا ہے جس میں اور افغانستان جس میں رشا ہے چائنا ہے یونائیٹی سٹیٹ ہیں تین کنٹریز ہیں رشا چائنا یونائیٹی سٹیٹ ایکسٹینڈ ٹرائکا اس کے ساتھ پاکستان نے اپنی سٹیٹمنٹس ملا کے افغان طالبان کو یہ وار کیا کہ آپ خدا رہا کوئی ملٹری سلوشن ایمپوز نہ کریں کابل کے اوپر یہ پاکستان کی افشل پوزیشن ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر امران خان کو ویسٹرن میڈیا نے بڑا رسائز کیا جب ان کا ایپسولوٹی نوٹ جو انہ نے کہا پیسس کے حوالے سے جو ایچ پیو کا نائنٹین جون کا انٹیو تھا لیکن اگر آپ پرائم منسٹر امران خان کا جس کا میں لنک آپ کو پھر دیکھ دوں گا جو ان کا اوپر پیس ہے 21 جون کا ان کا اوپر پیس ہے واشنگٹن پوسٹ کا جس کا عنوان یہ ہے پاکستان is ready to be a partner for peace in افغانستان but we واشنگٹن پوسٹ اس کو اگر لائن بائن پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ریسپونس پوزشن ہے افغانستان کی حوالے سے طالبان کی حوالے سے وہ بڑی کھل کے واضح ہوتی ہے کہ ہم امریکہ ویسٹر نالائز باقی ساری دنیا کے ساتھ کوپرٹ کرنے کے لئے فور میکن اینی کائن ملٹری افنس انسائی حالانکہ اگر پاکستان امریکہ کو زیادہ سپورٹ کرتا بیس اس کے شکل میں تو پاکستان کے بہت سے جو ایکنومک چیلنجز ہیں ان کا حل نکل سکتا تھا پاکستان کی بڑی ریسپونس پوزشن ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں یہ اس وقت کی ایک سیچوئیشن ہے اس کے فائنل یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ابھی اس کی کوئی کلائرٹی نہیں ہے جیسے جیسے یہ سیچوئیشن مزید کلائر ہوگی میں آپ کے سامنے اس پہ ایک انیلیسس لے آنگا i hope کہ یہ فیکچول انیلیسس جو ریالیسٹک انیلیسس ہے یہ آپ کی مدد کرے گا سمجھنے کے لئے اس وقت کیا سیچوئیشن ہے thank you so much